اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیوں نائن ہماری کائنات میں بہت بڑے بلیک ہولز موجود ہیں جون جون ہماری ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے ترقی کر رہی ہے ہم بڑے سے بڑے بلیک ہولز کو ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہیں اور اب یہ ریکارڈ مسلسل ٹوٹتے جا رہے ہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک بلیک ہول کی طرف جس کا نام ہے بی گیارہ چورتالیس یہ بلیک ہول آسٹریلیا کے سائنستانوں نے اس جون دو ہزار بائیس میں سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کیا یہ ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے جسے کوزار کہا جاتا ہے کوزار کے بارے میں ہم اگلی ویڈیوز میں زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے لیکن آپ کو یہاں پر اس بلیک ہول کی تصویر بھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ایک نیلے رنگ کا چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے بہت زیادہ برائٹ بلیک ہول ہے اس سے آنے والی روشنی بہت چمکدار ہے جس کی وجہ سے اسے دیکھا گیا اور اس کا جو میس ہے وہ ہمارے سورج سے تین بلین تین عرب گناہ زیادہ ہے یعنی اگر تین بلین سورج ہم بنا لیں ان کے کلونز بنا لیں ان کو کٹھا کر لیں تو ان کے میس کے برابر اس بلیک ہول کا میس ہے اس بلیک ہول کے گرد بڑی ایکریشن ڈسک ہے جس میں میٹر اس کے گرد گھوم رہا ہے اور یہ مسلسل اس میٹر سے میس کو گلب کر رہا ہے کھا رہا ہے ایک سیکنڈ میں ہماری زمین کے برابر رکھنے والا میس یہ کھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایونٹ ہورائزن بھی بہت بڑا ہے میں آپ کو اس بلیک ہول کے سائز کے بارے میں ایک تشویح دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا پورا سولر سسٹم اس بلیک ہول کے موں میں فٹ ہو سکتا ہے اتنا بڑا بلیک ہول ہے یہ کہ ہمارا پورا سولر سسٹم اس بلیک ہول کے اندر آ سکتا ہے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ پچھلے نو بلین سالوں میں کائنات کی زندگی کے پچھلے نو بلین سالوں میں اس سے بڑا بلیک ہول ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا اس بلیک ہول کی جو ایکریشن ڈسک ہے وہ سات ہزار گناہ زیادہ روشن ہے ملکی وے سے میں آپ کو اس کے فیکٹس بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا زیادہ روشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بہت سفیسٹیکیٹڈ ٹیلیسکوپ کے ذریعے عام آدمی بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ اتنا روشن ہے آسمان میں کہ ہم ذرا سی اچھی ٹیلیسکوپ لیں تو ہم اسے آسمان میں دیکھ سکتے ہیں کسی بہت بڑی آپ کو ابزرویٹری کی ضرورت نہیں ہے ہم نے پاکستان کی پہلی ایڈوکیشنل 3D گیم بنائی ہے جو کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سپیس میں لے کر جائے گی اس گیم میں ہم آپ کو دکھائیں گے چاند کا سٹرکچر چاند کی آبو ہوا اور جتنی چیزیں اس گیم میں دکھائی جائیں گی وہ سائنٹیفیکلی سائنسی طور پر تحقیق کے بعد دکھائی جائیں گی یہاں پر آپ کو چاند کا ایک میوزیم بھی دکھائے جائے گا جو کہ آپ کے بچوں کو حیران کر دے گا ہم نے یہ گیم پاکستان کے لیے بنائی ہے اپنے بچوں کے لیے بنائی ہے تاکہ آنے والے بیس سالوں کے بعد ہم بھی سپیس ٹیکنالوجی میں ایک نام رکھیں پاکستان زندہ بات ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری گلیکسی کے بیچ میں ایک سپرمیسی بلیک ہول ہے جس پر میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن اس کے ساتھ بھی بہت سے بلیک ہولز ہیں تو گلیکسی کے سینٹر میں تو بلیک ہولز موجود ہیں لیکن اب ہم یہ جانتے ہیں کہ گلیکسیز میں مختلف جگہ پر بھی بلیک ہولز موجود ہوتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو یہاں پر کچھ بلیک ہولز سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو کہ ہماری زمین کے بہت قریب ہیں اب تو سائنستانوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ہمارے سولر سسٹم میں بھی بلیک ہولز موجود ہوں لیکن گھبرانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ان کی نیچر میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا تو چلتے ہیں بلیک ہول کی طرف کے بلیک ہول بنتا کیسے ہیں ہماری کائنات میں مختلف گلیکسیز ہیں اور گلیکسیز میں وانڈرنگ سٹارز ہیں آپ نے بھٹکے ہوئے سیاروں کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن بھٹکے ہوئے ستارے بھی ہماری گلیکسی میں موجود ہیں ایسے ستارے جو کہ سورت سے بیس گناہ زیادہ میس رکھتے ہیں جب وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ پھٹتے ہیں اس پروسس کو سپر نووہ کہا جاتا ہے اور بیچ میں سے ہمیں ملتا ہے ایک بلیک ہول یہ بلیک ہول کیونکہ اتنی زبردست دھماکہ ہوا ہوتا ہے یہ بلیک ہول تیزی سے سپیس میں موو کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر آپ کو کوئی چیز سٹیشنری نظر نہیں آگی تو ہمارا سولر سسٹم بھی سپیس میں موو کر رہا ہے بلیک ہول بھی سپیس میں موو کر رہے ہیں گلیکسیز بھی سپیس میں موو کر رہے ہیں اگر ہم اپنے سولر سسٹم کی رفتار کو دیکھیں تو ہمارا سولر سسٹم سات سو اٹھاسی ہزار کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے سپیس میں موو کر رہے ہیں اور اگر ہم بلیک ہول کی بات کر رہے ہیں روک بلیک ہول کی بات کر رہے ہیں جو بھڑک گئے ہیں جو کسی سسٹم میں نہیں ہیں تو وہ تقریباً تین ملین سے لے کر پانچ ملین کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے موو کرتے ہیں ہم یہ جاننے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہماری زمین کے گرد قریب قریب کون سے بلیک ہول ہیں تو میں آپ کو زمین کے جو بہت قریب بلیک ہول ہیں ان میں سے ایک بلیک ہول کی طرف لے کر چلتا ہوں جو کہ اس وقت کیرینہ سیجیٹریس آم میں موجود ہے ہماری زمین کے قریب ترین ہے اور پانچ ہزار لائٹ یئرز اس کا فاصلہ ہے ہم سے یہ ایک روگ بلیک ہول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بھٹکا ہوا بلیک ہول ہے اور اپنے متین شدہ رستے پر نہیں چل رہا اس لئے یہ زیادہ خطرناک ہے اسے حبل نے سب سے پہلے ڈسکور کیا اور پھر ہم نے اس کا ڈیٹا کٹھا کرنا شروع کہ تو ہمیں پتا چلا کہ اس کا میس سات اگر سورج کو ہم اکٹھا کر لیں تو اس کے برابر اس کا میس ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ ایک سو ساٹھ ہزار کلومیٹر پر آر ہیں ہنڈرڈ ملین بلیک ہولز اس وقت ہماری ملکی وے میں ہیں جو کہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ہم میسیو بلیک ہول کے بارے میں تو جانتے ہیں جو سینٹر میں ہیں لیکن ان بھٹکے ہوئے بلیک ہولز کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں تو ہمارا خیارت ہے کہ ہم سے جو قریب ترین بلیک ہول ہے وہ پانچ ہزار لائٹ یئرز دور ہے لیکن ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ ایک اور بلیک ہول بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ صرف ڈیڑھ ہزار لائٹ یئرز ہم سے فاصلے پر ہیں اس بلیک ہول کو گایا بی ایچ ون کہا جاتا ہے جو کہ دس سورج کٹھے کر لیں تو ان کے میسیز کے برابر ہے ٹین سولر میسیز کے برابر اس کا میس ہے اور اس کے گرد ایک ستارہ بھی آربیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس ستارے کے گرد کچھ پلینٹس بھی آربیٹ کر رہے ہیں تو کتنا زبردست یہ حرارکی بنی کہ ایک ستارہ ہے اور اس کے گرد پلینٹس آربیٹ کر رہے ہیں اور وہ ستارہ ملکی وے سیجیٹیریس اے کے گرد چکر نہیں لگا رہا بلکہ وہ ستارہ ایک روگ بلیک ہول کے گرد چکر لگا رہا ہے اور وہ بلیک ہول بڑے بلیک ہول کے گرد چکر لگا رہا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ کس قسم کی اورینٹیشنز ہمیں مر رہی ہیں اور کس قسم کے آربیٹس ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ پلینٹ چکر لگا رہے ہیں ستارہ کے ستارہ چکر لگا رہے ہیں اور وہ بلیک ہول بڑے بلیک ہول کے گرد چکر لگا رہے ہیں تو گلیکسی کے بیچ میں جو بلیک ہول موجود ہیں ان کے گرد صرف سولر سسٹم ہی چکر نہیں لگا رہے بلکہ روگ بلیک ہولز بھی چکر لگا رہے ہیں میں آپ کو بلیک ہولز کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ اب ہمارا یہ خیال ہے کہ کچھ بلیک ہولز ہمارے سولر سسٹم کے اردگرد بھی ہو سکتے ہیں ایون ہمارے سولر سسٹم کے اندر بھی موجود ہو سکتے ہیں سائنس نانوں کا یہ خیال ہے کیونکہ ہمیں بلیک ہول کی پوری سمجھ نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلیک ہول ایک ویکیوم کلینر کی طرح کام کرتا ہے وہ دور سے چیزوں کو کھا جاتا ہے جو کہ ایک مت ہے ایک غلط کانسیپٹ ہے سیمولیشنز نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم سورج کے برابر ایک بلیک ہول ہمارے سولر سسٹم کے اندر رکھ دیں سورج کی جگہ ایک بلیک ہول رکھ دیں تو ہماری زمین کا آربٹ اس کے گرد بدلے گا نہیں زمین ویسے ہی اس کے گرد آربٹ کرتی رہے گی اور وہ زمین کو کھائے گا نہیں زمین کے آربٹ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس بلیک ہول کی ایکریشن ڈسک اتنی زیادہ انرجی پروڈیوز کرے گی کہ ہماری زمین کا وہ حصہ جو کہ بلیک ہول کے سامنے کی طرف ہوگا وہ آہستہ آہستہ اب شدید گرم ہونا شروع ہو جائے گا تپ جائے گا بہت زیادہ ٹیمپریچر اس کے بڑھ جائیں گے اس کے پانی ایویپوریٹ ہو جائے گا سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوگا اس کی میٹلز مورٹن فارم میں سپیس میں بکھر جائیں گے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی لیکن پھر بھی وہ زمین بلیک ہول کی طرف نہیں جائے گی جب تک کہ وہ بلیک ہول کے گرد ایک باؤنڈری جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں اسے کروس نہیں کرتی میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ بلیک ہولز مختلف قسم کے ہوتے ہیں ہم اس وقت ایونٹ ہورائزن کی جب بات کر رہے ہیں تو ہم نون سپننگ بلیک ہول کی بات کر رہے ہیں ایسا بلیک ہول جو کہ سپن نہیں کر رہا لیکن وہ سپیس میں موف ضرور کر رہا ہے میں آپ کو یہاں پر مختلف بلیک ہول کی قسمیں دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سپن بھی مختلف ہوتی ہے کاؤنٹر کلاک وائز بھی ہو سکتی ہے کلاک وائز بھی ہو سکتی ہے اور کوئی سپن نہیں بھی ہو سکتی سٹیٹک بلیک ہول بھی ہو سکتے ہیں ڈائنمک بلیک ہول بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ بلیک ہول سپیس میں موف کرتے جا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے بلیک ہولز ہمیں قریب سے قریب ملتے جا رہے ہیں اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں بہت سے بلیک ہولز ہوں لیکن ابھی شاید ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے